بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ہم ناظرین دوبارہ بات کریں گے پرل انکلیو کے حوالے سے کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ غیر قانونی سوسائٹی جن کے مالکان ارشد دستی اور ایک آپ کو شاید آپ نے نام سنو جمشید دستی کا وہ تو چلے پولیٹیکل ورکر تھا لیکن یہ جو ارشد دستی اور شاید دستی ہیں ان لوگوں نے موزہ مورت میں ایک زمین قرائے پر لی ہوتی ہے وہاں پہ سکیم کرتے ہیں وہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتا دیا اور تقریباً چار ارب روپیہ اٹھتالیس کنال آرازی پر بنایا جاتا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس تمام دستویزات ہمیں محصول ہو چکے ہیں جس بندے سے رنڈ کی اوپر یہ آرازی لی گئی تھی اس بندے کا ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو بیان بھی چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ارشد دستی اور شاید دستی کی اصلیت گیا ہے لیکن آج جو اس حوالے سے جب کل ہم نے پروگرام کیا تو ہمیں کچھ کالز محصول ہیں کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ارشد دستی اور شاید دستی نے جتنے بل بورڈز عویزہ کروائے تھے اس حوالے سے انہوں نے ایک مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان کو رنٹ دینا تھا لیکن یہ باثر لوگ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو دیکھیں ہم پاکستانی قوم میں ایک سب سے زیادہ جو نیگیٹیو خسلت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں کچھ حطا کرتا ہے تو ہم اپنے کپڑے سے باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلانے چاہیے لیکن ہم لوگ اپنی اوقات سے بھی باہر ہو جاتے ہیں ارشد دستی اور جمشید دستی نے بھی یہ کیا کہ جب انہوں نے پاکستانی عوام اور ورسز پاکستانیوں کو لوٹا تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے انہوں نے یہ اس مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ مائدہ کیا تھا اس کے تقریباً جو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو بل چلایا ہے اس بل کے اوپر یہ کمپنی کا نام اور ایچ اینڈ ایوری تنگ لکھا ہوا ہے وہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بل بورڈ کنیکشن ہے یہ کمپنی اور تقریباً آٹھ لاکھ چھبیس ہزار چھے سوروے کی اماؤنٹ بنتی ہے پرل انکلیو کے نام سے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ سائٹ فور رنٹ اون کشمیر ہائی وے فروم پچیس جون دوزار بائیس سے پچیس جولائی دوزار بائیس تک ایک ماہ کے لیے سو ملٹی بلہ بے چالیس یہ جو ہے اس کا بل بنا چار لکھ پچیتر ہزار پہ اس طرح سائٹ فروم رنٹ اون کشمیر ہائی وے فروم پچیس جون سے پچیس جولائی ساٹھ بیس کا یہ دو لاکھ بیس ہزار بائی بنا پینفلیکس پرنٹنگ ویڈ فٹنگ یہ آپ دیکھ لیں اور پینفلیکس پرنٹنگ ویڈ فٹنگ یہ آپ دیکھ لیں یہ ان موصوف نے ایک جو مائدہ کیا تھا اس کمپنی کے ساتھ یہ ان کی انوائسز ہیں اور یہ ہم بل بورڈز بھی چلا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ جو جمشے جو ارشد دستی اور شاید دستی ہیں انہوں نے اس کو ایک لکھ ساٹھ ہزار پہ کا چیک دیا اور وہ چیک پی ڈیس آنر ہو گیا اس حوالے سے جو اس کمپنی کا مالک ہے یعنی کہ جو اب وہ معلوم نہیں کہ وہ سیلز اگزیکٹیو ہے یا مالک ہے اب اس نے اس حوالے سے درخواستیں بھی دیئیں یا آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ پی ایم پورٹل پر ایک اپلیکیشن دیگی ہے فرجاد علی کے نام سے یہ پوری اپلیکیشن کے اوپر کل پروگرام کروں گا لیکن فرجاد علی کے ساتھ بھی ارشد دستی اور شاید دستی نے سکیم کیا ہے آٹھ لاکھ روپے سے زائد کی رقم کا یہ وہ رقم ہے کہ اس غریب نے ان کو بل بورڈز لگا کے دی ہے پینا فلیکس پرنٹنگ کروا کے دی اب یہ کیونکہ میں نے جیساں شروع میں کہا کہ یہ لوگ اپنے اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اب یہ اس مزدور کو اس کی مزدوری کی اجرت دینے کے لیے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل کروا دیں گے اس حوالے سے اس نے جب ہمارے سے رابطہ کیا تو میں نے اس کو کہا آپ آئی جی اسلام آباد کو اس حوالے سے ایک اپلیکیشن دے کیونکہ آپ کا بیریئر ٹاؤن میں آفیس ہے تو وہاں پہ تھانا لوئی بیئر بنتا ہے آپ نے جو چیک ڈیس آنر کروایا ہے اس کے ایک الہدہ سی اف ای آر کروائیں اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کا مائدہ ہوا جو انوائی صاحب دکھا رہے ہیں وہ ایک الہدہ سی اف ای آر اور جو آپ کو تھریڈز کیے جا رہے ہیں آپ کو قتل کی دھمکیاں اچھا اس فرجاد علی نے یہ بھی کہا کہ جب سے مجھے دھمکیاں دیں گے تو میں نے اسلام آباد کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ کاروباری شخصیات ہوتی ہیں وہ اس طرح کے رپنوں میں نہیں پڑتی اور جان تو سب کو عزیز ہوتی ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے ارشد دستی کو یہ سوچنا چاہیے شاہد دستی کو اور ان کا پورا جو ٹولا ہے جنہوں نے اٹھالیس کنال رینڈ پر زمین لی اس کو چار ارب روپے سے زائد کی رقم کا فروخت کر دیا وہاں پہ پلانٹوں کا بہانہ بنایا گیا کہ ہم پلانٹ دیں گے ایک ساتھ پر پلانٹ دیں گے اب کل کے پروگرام میں میں کوشش کروں گا فرجاد علی کے ساتھ بات کر سکوں اس کا ویڈیو پیغام آپ کو سنا سکوں لیکن آپ کو یہ دی گروپ کے جو چیرمن ہے ارشد دستی اور ان کے بائی جو شاہد دستی ہے ان لوگوں کے فراڈ کے حوالے سے گائے بگائے آپ کو ہم اگاہ کرتے رہیں گے اب یہاں پہ کچھ متاثرین نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا ہے ان متاثرین نے ہمیں کیا کچھ کہا ہے اور پھر جو جگہ کا ان کا ایگریمنٹ ہوئے ہے جو رینڈ پر جگہ لی گئی ہے وہ رینڈ کی ایگریمنٹ کیا ہے پھر تین سو چوبیس کا جو مقدمہ ہوئے ہیں ان کے خلاف یہ اس شخصیت میں مقدمہ درج کروایا ہے جو ان کی سائیڈ پہ آیا تھا دی گروپ کے جو چیرمن ہے وہ اس شخصیت سے ملے ہوئی دے چودری مجید اس کا نام ہے اس حوالے سے کل کے پروگرام میں آپ کو اور بھی چیزوں سے اگاہ کریں گے میں نے کوشش کی ارشد دستی اور شائد دستی سے موقف معلوم کر سکوں نہ تو انہوں نے کال اٹینڈ کی جو میں نے ویٹس ایپ کے اوپر ان کو میسیج چھوڑا نہ اس کا جواب دیا اگر وہ اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کریں گے اپنے دستویزی ثبوت ہمیں فرام کریں گے تو ہم اس کے حق میں بھی پروگرام کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ